موسیقی خاتین و حضرات بلند اقبال اور خالد سویل آپ کی خدمت میں آج ان سرچ او وزڈم کا اپیسوڈ نمبر فورٹی سیون دانائی کی تلاش کا سنتالی وسمہ باب لے کے حاضر ہوئے اس سیریز میں ہم آپ کے سامنے بیسویں صدی کے جو انقلاب ہیں اور ان انقلابوں میں گوریلا وار نے کیا کردار ادا کیا اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں ہم نے آپ کے لیے چار مختلف ممالک سے چار مختلف جو ہیں گوریلا وار جنی ہیں پچھلے ہفتے ہم نے روس کی بات کی تھی انقلاب روس کی بات کی تھی اس میں ولاد امیر لینن نے کیا کردار ادا کیا اور ولاد امیر لینن نے گوریلا وار کی نفسیات اور سیاست کو ایک بے ستا کی انہوں نے کہا کہ یہ جو وائلنس ہے یہ کرمینل وائلنس نہیں ہے یہ پولیٹیکل وائلنس ہے جس سے ایک نظام کو آپ اکھار پھینکتے ہیں اور دوسرا نظام لانا چاہتے ہیں جو ان کی نگاہ میں ایک زیادہ منصفانہ نظام ہے یہ جو سوچ تھی مارکس کی اور لینن کی یہ اس کے بعد آج ہم جو بات کریں گے جو چین میں انقلاب آیا اس میں جو ماؤز تنگ نے کردار ادا کیا اور گوریلا وار کی جو سوچ ہے جو فکر ہے جو نکتہ نظر ہے جو فلسفہ ہے اس میں انہوں نے کیا اضافے کیے میں سمجھتا ہوں کہ بیس وین صدی میں ماؤز تنگ کی گوریلا وار کو سمجھنے میں ایک بہت ان کا ایک اہم کردار ہے ان پر اتنی بیاغرفیز ہیں میرے پاس بھی تھی میں صرف ایک بیاغرفی لائے ہوں تاکہ آپ کو دکھانے کے لیے کہ کتنی زخیم کتابیں ماؤ کے بارے میں لکھیں گئیں چائنیز فلسفرز دانشوروں نے بھی اور مغرب کے جو دانشور تھے انہوں نے بھی تو اس سوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ماؤ کو سمجھنا چین کو سمجھنا اور گوریلا وار کی نفسیات کو سمجھنا بہت اہم ہے تو ماؤز تنگ تک آنے سے پہلے بلند اکبال صاحب آپ ہمیں بتائیں ہم نے روس کی بات کی تو چین کا بیسون سدی سے پہلے کیا ایک سوشل پولیٹیکل کیا بیگراؤنڈ ہے جس کانٹیکس میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو افیمچیوں کا کہ لاکھوں وہاں پر ہزاروں لوگ وہ افیم کھا کے اور وہ پڑے رہتے ہیں اور اس کے بعد مطلب ہے ایک بالکل عالم بے خودی میں بالکل غائب پھر آہستہ آہستہ کہتے ہیں کہ جی ماؤز تنگ نے ان کو جگا دیا افیم ختم کر دی اور ان کو ایک بہادر نیڈر قوم بت تو اس حوالے سے آپ چینیوں کو جی ماضی ہمیں بتائیں میں سمجھتا کسی ہرتے کہ اس بات تو وزن ہے وجہ اس کی یہ کہ واقعی چائنہ نے سفر تو بہت کیا لائک اگر پچھلے سو 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 سال کی ہسٹری دیکھ لیں ویسے تک بڑی پرانی ہسٹری ہے لائک پچھلے دو ہزار سال سے یہاں پر ایسی ڈینسٹیز رہی جیسے ہم نے تین سو سال پہلے جب ہم رشای کی بات کر رہے تھے کہ وہ ریمنوف ڈینسٹی تھی اور وہ پورا پورا انخلاب آیا لینن سے بولشوک ریولیشن جو آیا لیکن ادھر بھی جو ہے پچھلے تین سو سال سال سے کون ڈینسٹی تھی اور یہ ڈینسٹی جو تھی یہ بڑی ویسی ہی تھی کموبیج جیسے رشین تھی اور بالکل وہی کچھ ہوا جیسا بھی آپ نے فرمایا سوشل کلچر اور جو ریزن ہے جو کسی ریولیشن کے پیچھے ہوتے ہیں وہ یہاں پر بھی نظر آتے ہیں کیونکہ اس ڈینسٹی کے نتیجے میں ملک کا حال بورا تھا یعنی نائنٹین الیون تک کی بات ہے یہ انیس سو گیارہ تک ان کا حال یہ ہو چکا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ بخال کے سو بھوک سے مر رہے تھے ہارویسٹنگ ہوتی نہیں تھی اوور پاپولیشن تھی ریبلون چلتے رہتے تھے ایک کے بعد ایک سلسلے اور اٹھارہ سو چوراسی میں ایک گریٹ فلورڈ آیا وہاں پر اور ریبلون بھی اس طرح کی کے ساب وہ کوئی منچ ریبلون اور باکسر ریبلون یعنی فورنرز کوئی لوگ باکسرز کہتے تھے اور ان کے خلاف تھے تو یہ جنرل سیچویشن تھی جو تھی وہ ڈینسٹی کے سر خلاف تھی بلاخر اچھا وہ جو بات ہوئی جو آپ نے فرمایا اس حوالے سے کے اوپیم وغیرہ کا پرابلم کیا تھا کہ جاپان جو تھا وہ مسلسل چائنا کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا اور جاپان مسلسل حملے کرتا رہتا تھا اور اس کے بعد ایک اور چیز یہ بھی کے ساتھ ہندوستان میں کولنائزیشن ہو گئی یہ برطانی عمام موجود ہے تو برطانیہ جو ہے وہ وہاں چائنا میں سلک وغیرہ اچھی بنتی تھی ویجیٹریان کنٹری ہے یہ اور یہاں فارم لینڈ ہیں بہت ساری اور لوگ پیچھے رہ گئے نینوی سے دس سے پیچھے دیکھیں تو یہ تمام انڈسٹریل نیشن یا نیشنل سٹیٹ سے بہت پیچھے رہ چکا تھا تو وہاں جو کچھ بھی سلک وغیرہ بنتی تھی یہ برطانیہ وہ لیتا تھا اور اس کے بدلے میں پیسہ دینے کے بجائے انڈیا میں اوپیم کی کاشت کروا تھا اور وہ اس کے بدلے میں دیریہ کرتا تھا تو پورا چائنا بخول کے سن نشے میں مص تھا تو یہ سلسلہ تو بالکل صحیح ہے کہ انیس سو گیارہ کا جو انقلاب آیا ان کا نام ہوئنگ زنگ تھا اور ان کے بعد سن یٹ سن جو تھے ان کی حکومت آئی اور سن یٹ سن سے ہم آگے بات ضرور کریں گے کہ کس طرح سے موزے تنگ و سن یٹ سنگ کا آپس میں کارڈینیشن ڈیولپ ہوا حتی کہ انیس سو پچیس آیا سن یٹ سنگ کی ڈیرٹ ہوئی اور پھر جو شخص آیا چائنگ کائے شیک ان میں اور موزے تنگ میں جو جگڑا شروع ہوا ہے 1927 سے وہ 1949 پر آگا ٹوٹا جب چائنگ میں ریولوشن آیا تو یہ بائیس سال پورے امپورٹن جس میں تھوڑی تھوڑی گفتوہ ضرور کر لیں گے تاکہ ناظرین سانج میں آئے کہ یہ گوریلا فائٹ ہوئی کیسی ہے بلکل تو یہ تو بیکراؤنڈ ہے اب ہم تھوڑی بات موزے تنگ کی کرتے ہیں جی ضرور تو جو میں براندگوال صاحب جو میں سمجھا ہوں کہ یہ شخص 1893 میں پیدا ہوتا ہے جو میں نے تھوڑی سی بائی آگریفی میں دیکھا ہے کہ والد جو ہیں وہ بہت ہی مالدار ہیں اور بہت ہی ایک ڈومینیٹنگ کریکٹر ہیں والدہ جو ہیں وہ سوفٹ جنٹل بودیسٹ ہیں تو بچپن میں یہ اپنے والد کے قریب تھے والدہ کے تو بودیسٹ ہو گئے لیکن ٹینیجرز میں ختم ہوئے نفسیاتی طور پر میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ریلیشنشپ جو والد کے ساتھ ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ان کے اندر ایک ریبیلیسنس تھی اور والد نے کہا کہ تم یہ پڑھائی کرو یہ کرو یہ اپنا شائری اور عدب اور مطلب ہے ایک طرح سے مطلب ہے کچھ کریٹیو قسم کے کام کرتے تھے جو ان کے والد کو بالکل پسند نہیں تھے تو یہاں تک معاملہ چلا گیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ شائری اور عدب اور یہ فلسفہ پڑھو گے تو ہم تمہارا فنڈز بند کر دیں گے تو وہاں پر معوضتوں کے اندر ایک بغاوت کہیں باپ کے خلاف اور بلکہ بعد میں بہت غصہ نفرت تلخی بلکہ ان کو پھر جب کیپٹلسٹ کے خلاف ہو تو انہوں نے اس کو ایک بڑا کیپٹلسٹ کہہ کے تو باپ کے ساتھ نفسیاتی اور سیاسی اور معاشی تینوں طرح کا ان کا وہ ایک تھا لیکن آدمی ذہین تھا مطلب ہے ان تمام بغاوت کے باوجود جنرسٹی کالج میں پڑھے اور بہت اچھے نمبر لی اور ان کا ارجینل خواب تھا ہے کہ میں ایک ٹیچر بنوں لیکن بعد میں پھر وہ سیاست میں انوال ہو گئے بہرانج میں بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو بھی جن لیڈرز کی بات کرتے ہیں ان کا تھوڑا سے ایک نفسیاتی حوالہ بھی آ جائے تو آپ کو ان کا جو سیاسی رول ہے یہ جو انوال ہوتے ہیں پولیٹکس میں آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ ان کے جو پولیٹیکل انوالمنٹ وہ آپ کو کیسے لے گیے بلکل سیکھ ڈاکٹ ساو آپ نے صحیح فرمایا اور یہ بڑا اچھا کنٹراسٹ بھی لیکن پریمری ایج میں کنفیوشنس نے بھی ان کو متاثر کیا اور اس کے بعد جب یہ ہائی سکول میں گئے تو انہوں نے ایک رائٹر تھے اس زمانے کے کوئی ریولیشنس تھے جوائنگ وائنگ کچھ نام تھا ان کا ان کی کتابیں انہوں نے پڑی اور پھر آگے گئے تو پھر مارکس اور لیننزم کا مطالع کیا نپولان بناپارٹ نے بھی ان کو متاثر کیا اور جارج واشنگٹن نے بھی تو ایک آدمی کا ذہن جو پولیٹیکل فرم میں بڑھ لائے آگے آپ نے فرمائے 1911 آگیا 1911 کا بڑا سر آیا ان کے پر وہ جو ریولیشن آیا جس کو زائی ہنگ ریولیشن کہتے ہیں وہ جس کے بعد دینیسٹی چینج ہو گئی 1925 تک یہ ساتھ رہے سانسیٹ سین صاحب کے ساتھ کیونکہ ان کی جو نیشنلس پارٹی تھی اور انہوں نے کمینس پارٹی میں اس وقت تک گروت نہیں کیتی 1918 تک تو معاملہ صحیح رہا انہوں نے اپنا وہ کیا اور پھر جیسا آپ نے فرمایا ہے تیچنگ کی طرف گئے اور پھر وہ تیچنگ کی جوب نہیں ملی تو بیجنگ آگا ہے اور وہ لیبیرین اسسٹنٹ بن گئے لیکن 1921 میں کمینس پارٹی جوئن کی اور 1925 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی سن جیٹ سن کی اچانک یہ 50 میں ہی تھے اور ان کی ڈیتھ کے بعد جو یہ صحابہ شینگ کیپ شیک اور وہ جو سلسلہ شروع ہوا 1927 کے بعد اور انہوں نے جو کمینس کو ماننا شروع کیا تو یہ پھر سمٹے چلے گئے اور لانگ مارچ کی طرف چلے گئے وہ لانگ مارچ آیا 1934 سے 1935 کا جس میں یہ ایک لاکھ آدمیوں کے ساتھ وہ بھی وہ لوگ تھے جو بچارے کسان تھے جو لیبر تھے ان کی انہوں نے فوج بنائی جس کو ریڈ آرمی کا نام دیا اور نکل گئے اور ایک چھوٹا سا انہوں نے چائنہ بنا بھی دیا مونٹین کے اوپر اس کا بھی کچھ ایک اچھا سا نام ہے وہ بنا دیا اور یہ سلسلہ چلا اور تقریباً ستر ہزار یہ لوگ مرے اس چکر میں اور پورا نورٹ سے ویسٹ تک پورا چائنہ کا ٹرپ لگائے انہوں نے اور اس دوران ان کی پرسنیلٹی ایک بڑی بن گئی ایک ریولیشنسٹ کی پرسنیلٹی بن گئی اور گوریلا وار کا سلسلہ شروع ہو گیا مگر پھر درمیان میں یہ جو جاپان نے حملہ کیا اور وہ جو مشہور میں اس پر ضرور بات کرنا چاہتا ہوں یہ بڑی کنٹوورسی ہے جس پر میں بار بار آ کر رکھ رہا تھا ریپ آف نینکنگ کے نام سے جو نینکنگ جو جگہ تھی جو نیا نیا کیپٹل بناتا ہوں انیس سو سینتیس میں جاپان کی فوجیں گھوسی ہیں اور انہوں نے یہاں پر تقریباً ڈھائی سے ساڑھے تین لاکھ لوگوں کو مارا عام لوگوں کو مارا اور تقریباً بیش سے اسی ہزار عورتوں کے ساتھ ریپ کیا اور ان کی جسم کے سلائسز بنا دی اتنا بری طرح سے کٹا پیٹے کی بچوں کو مارا اور یہ واقعہ جو تھا اس نے ان کو دوبارہ سے ملا دیا ریڈ آرمی کو اور یہ جو شرینگ کائس شیک کی جو کمین ٹینک تھی آرمی جس کو کی ایم ٹی کہتے ہیں یہ لوگ چینیس نیشنلس پارٹی ان کو ملا دیا اور ان دونوں نے مل کر پر لڑا اور انیس سو ستائیس سے انیس سو سنتیس تک انہوں نے جاپان کو مانے ہی کوشش کی لیکن پٹے جاپان نے ان کو بہت مارا تو اس کے بعد پھر سیکنڈ ورڈ وار آئی اور پھر یہ اپنے اعلائنس کے ساتھ ملے اور انہوں نے مل کر پھر جب یہ جاپان اور یہ جرمنی اور یہ ایک طرف ہوئے اٹلی اور جب اعلائنس فوجے کے ساتھ انہوں نے مارا تو انہوں نے پھر اس طرح سے ان سے مدد لی اور جاپان کے خلاف ایکشن لیا پھر دوبارا آپس میں جنگ شروع ہو گئی اور پھر ان دونوں نے آپس میں لڑنا شروع کیا اور یہ لڑائی ختم ہوئی 1945 تک آیا 1945 سے پر آ کر انہوں نے بازابتہ اس شانگ کائی شیخ کو ہرا دیا ان کی پارٹی کو ختم کر دیا انہوں نے اتنا مارا اس کے بعد 1945 سے 49 کے درمیان چائنیز ریولوشن آتا ہے 1949 میں یہ ریپبلک آف چائنہ بنا لیتے ہیں اس کے بعد کا دور پھر ہم لوگ ضرور ڈسکس کریں گے ڈاکٹر صاحب وہ ہے اصل مسئلہ سوال یہاں تک تو گوریلا فائٹ ہے جس میں لا اس انقلاب سے پہلے جو مجھے معاوزتوں کی جو ریولوشنری پرسنیلٹی ہے اس میں مجھے دو فیکٹرز میں اپنے ناظرین کے ساپیش کرنا چاہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کومنس پارٹی میں تو شامل ہو گئے لیکن ان کی جو ہمدردیاں تھی وہ پیزنز کا ساتھ تھے جو آفیشل لائن تھی رشیہ سے وہ انڈسٹریل ورکر کے ساتھ تھے تو وہ مزدور جو انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں ان کے ہمدردی تھی یہ جو کسان مزدور اس طرح کے جنہوں ان کے ساتھ دیں تو انہوں نے کومنسٹ پارٹی میں تھے لیکن انہوں نے بعد میں کومنسٹ پارٹی کو بھی چیلنج کیا اور جو چینیز کومنسٹ پارٹی دونوں کی جو کومنسٹ پارٹی تھی وہ ان سے خوشنیت مطلب یہ کومنسٹ پارٹی کے اندر ہیں لیکن اس کے باوجود کومنسٹ پارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شکس جنہ یہ تو مطلب کنٹرول میں آنے والا نہیں جو بڑی جو بڑی ارگنیزیشن تھی تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ میں کومنسٹ ہوں لیکن میں یہ جو روایتی کومنزم ہے جو مین سٹریم کار میں اس کے ساتھ نہیں ہوں بعد میں مجھے لگا کہ جب سٹالن کی وفات ہو گئی تو پھر یہ ایک یہ بھی ہم بات کریں گے کہ چین کا اور روس کا ایک طرح سے اگرچہ دونوں کومنسٹ تھے یا مارکسس تھے لیکن ان کا اختلاف بھی ہوا کہ اس کی مارکس کی یا لینن کا کون ریپریزنٹیٹیو کون جیسے کہ اس کا اگر ہم جیسے گدی نشین ہوتا ہے کہ وہ روس کے ہاتھ میں زیادہ کنٹرول ہونے چاہیے یہ چائنا کے بارال میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت میں یہ جو ایک ریبیلیس نیس اور یہ فالور نہیں ہے یہ لیڈر ہے اور اگر کوئی آپ کو ان کو لیڈر نہیں مانتا تو یہ خود اناؤنس کر دیا میں لیڈر ہوں اپنی پارٹی بناؤں گا اپنے اپنے فوجی بناؤں گا اور اپنی فوج بناؤں گا اور میں مقابلہ ہوں تو یہاں ہم تھوڑی سے بریک لیتے ہیں پھر بعد تو خوادیوں نظرات یہ بہت دلچسپ چین کا انقلاب ماؤزی تنگ کا جو کردار ہے اور گوریلا وارس میں کیسے رول ادا کرتی ہے جو بہت دلچسپ ہے تو ہم یہاں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ہم دوبارہ اس گفتبو پا آگے بڑھاتے ہیں اس کے دوسری حصے میں موسیقی 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 فونتیکیلنی میں چاہمانچوند کیا سلام علیکم your Member of Provincial Parliament for Brampton North and I know this past year has been hard on everyone due to the COVID-19 pandemic I want you to know I'm going to fight hard for the residents of Brampton North for any of your concerns down in Queen's Park If you have any questions, please feel free to contact my community office at 905-495-8030. Are you suffering from depression and not able to work? Has your LTD claim been denied? You need a team of experienced disability lawyers who can fight for your rights and get the justice. And remember, you do not pay anything unless we win. Alam Law, your trusted disability lawyers. If you have a home, your trust will be the most important issue. The most important issue is mortgage approval. But now this issue is not the case. Our home is mortgage advisor, Mohine Ahmed. Mortgage approval is only one call. Call us 416-666-1563. And $3000 cash has made. Some conditions apply. Call us 416-666-1563. 616-666-1563. Mortgage advisor, Mohine Ahmed. خواتین حضرات, بلند اقبال اور خالد سویل آپ کی خدمت میں انسرچ اف وزڈم کا اپیسوڈ نمبر 47 پیش کر رہے ہیں. آج ہماری گفتگو کا موضوع جو ہے. وہ انقلاب چین ہیں, معوضہ تنگ ہیں اور گوریلا وار ہے. تو معوضہ تنگ نے بہت جدوجہد سے بہت کوشش سے جناح حکومت کو، پولیٹیکل پارٹیز کو، نیشنلسٹ پارٹیز کو، قوم نے سب کو چیلنج کیا اور فائنلی انیس سو انچاس میں انقلاب آ گیا اور چین کا ایک زندگی کا سیاست کا ایک نیا باپ شروع ہوا اور معوضہ تنگ کو بہت زیادہ جو پاور ہے۔ مطلب دنیا کی جتنی جتنی طاقتور حکومتیں تھیں ان میں ان کا ایک رول تھا اور انہوں نے بہت کچھ کیا۔ تو بلند اکبال صاحب آپ بتائیں کہ یہ اب انہوں نے نیشنلسٹ گورنمنٹ کو ہرا دیا انقلاب آ گیا ایک سنگل پارٹی سٹیٹ بن گئی ایک کومنسٹ پارٹی جو معوضہ تنگ کا اپنا جو نظام تھا اور اس کے بعد اب متنازع ہے آپ ہمیں بتائیں کہ بعض کہتے ہیں کہ جی اس انقلاب نے دنیا بدل دی ایک نئی سوچ ایک نئی فکر اور بعض کہتے ہیں کہ معوضہ تنگ کی اہد حکومت میں اتنے قتل و غارت اتنا فہمن اتنا یہ ہوا۔ تو آپ ان کی جو خدمات ہیں اور جو ان کے مثال تھے ان دونوں کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں کہ ان کی حکومت کیا تھا۔ ٹاکٹ صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ 1949 کے بعد ان کی تھوڑی سی ویلڈیمن لینن جیسی زندگی نظر آتی ہے۔ ٹاکٹ صاحب مجھے ایسا لگتا ہے اور کمیونیزم کے بارے میں بہت بڑا سوال ہے جس پر میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس کے بعد ضرور کہ کیا مارکس کا کمیونیزم اور ڈیموکریسی کا کنیکشن وہ کیسے دیکھتے تھے۔ میرا خیال یہ تھا کہ مارکس جو ہیں ان کے پاس ہے دیموکریسی اور کمیونیزم یا یہ پوری تھیوری آپس میں کنیکٹ ہوتی نظر آتی ہے جبکہ دونوں چیزیں ہمیں لینن کے پاس سے ہمیں نظر نہیں آتی ہیں۔ یہ دیکٹیٹر بن کر سامنے آتے ہیں 1949 میں اور اس کے بعد اپنے اگینس جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو مارتے ہیں۔ ساؤتھ کوریا کا ساتھ دیتے ہیں رشے کے ساتھ مل کر ساؤتھ کے ایریا کیپٹریس ملک بن جاتا ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں۔ اور بعد میں پھر وہ مسئلے ہوتے ہیں رشے کے ساتھ ان کے کیونکہ وہ وہاں پر ٹائیوان میں گراتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کے معاملات توڑے گر پڑتے ہیں۔ مگر 1949 کے اندر ستر ہزار آدمی مار دیتے ہیں اور ایک ایک کوچنچن کے مارتے ہیں اور یہ ساری لینڈ ریسٹوریشن کرتے ہیں نیشنلائز کر دیتے ہیں اور سارا جو کچھ بھی کلیکٹیونیس وغیرہ شروع کر دیتے ہیں اور ہر چیز کے پر اگری کلچر پر کنٹرول کر لیتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں نائنٹین ففٹی آ جاتا ہے نائنٹین ففٹی تھری بلکہ کہوں گا نائنٹین ففٹی تھری میں یہ اور ففٹی تھری سے ففٹی سیم کے درمیان یہ فرسٹ فائف ایئر پلان رکھتے ہیں اور اس دوران یہ پورا اندر ستلائزیشن پر کنٹرول کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پروپوگیٹ کریں اس کو پروموٹ کریں اسٹیل وغیرہ کول کے اوپر کام کرتے ہیں تمام پیٹرو جو ایشیوز ہیں پیٹرو کاربن وغیرہ کے جو کیمیکلز ہیں اس کے اوپر کام دوران یہ گریٹ لوپ فارورڈ والا ایک دو سال کہلاتے ہیں اس میں یہ انڈسلائز کرتے ہیں بہت طاقت سے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے الٹا اثر ہوتا ہے اور یہ بہت بڑا خہت آتا ہے فہمین جسے ہم کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا خہت یہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا آئے کہ اس کے اندر لاکھوں لوگ مرے فورٹی میلین بلکہ کہتے ہیں لوگوں کی ڈیتھ ہوئی اور لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا لوگ بہتر کسا گھانس پتے کھانے لگے کت ہر طرح کا جانور کھاتے ہیں شاید یہ سلسلے بھی وہیں جا کر ملتے ہیں غربت سے ملتے ہیں تو یہ چیز اس طرح سے ڈیولپ بھی ہوتی ہے نینٹین ففٹی ایٹ اور نینٹین سکسٹی کے درمیان یہ گریٹ لوپ فارورڈ کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اور کمینس پارٹی ان کو سائیڈ میں کر دیتی ہے اور ان کی جگہ پھر ڈینگ جیا پنگ اور لیو شوقعی آ جاتے ہیں اچھا اس کے بعد بھی آدمی ہار نہیں مانتا ہے نینٹین سکسٹی کے بعد یہ کلچرل ریولیشن کے بات کرت چیز اور پھر یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ بھی اپورٹنڈ پوائنٹ ہے کہ صاحب انہوں نے کہا کہ ہمیں پورا پورا ایک پولیٹیکل کلچر جس او اس کو ریموف کرنا پڑے گا به جو خوری منعکیزم سے آرہا ہے اور کمینس کلچر کو ڈیولپ کرنا پڑے گا تو انہوں نے وہ چاروں کلچر اور ویلیوز وال ہیابیٹس اور آئیڈیا کو ریموف کرنے کے لیے بچوں کی فوج بنائی صلی کو گارڈ کا اور ان سے کہا کہ اپنے سینئر کو مارو اس میں پھر بلٹ شیڈ ہ اور اس میں پھر لاکھوں آدمی مرا اور اس کے بعد بھی یہ آدمی ہیرو رائی الگ بات ہے اور یہ دوبارہ آیا اور اس نے ان دونوں کو لینگ جیا پنگ کو بھی اور لیو شاکائی کو بھی ہٹا دیا لیو شاکائی کی تو موت ہو گئی کچھ دنوں کے بعد لیکن لینگ جیا پنگ جیا پنگ جو ان کے پرانے کمیونس آتی تھے وہ ان کے بعد آئے جن کو میں مطلب لینگ جیا پنگ کو میں سمجھتا ہوں کہ کہ وہ آئے اور انہوں نے پھر کیپٹلزم اور سوشلزم کے کنیکشن سے ایک نیا چائنہ موڈرن چائنہ ڈیولپ کیا اور فاردر آف چائنہ کے لائے اور جس کی وجہ سے چائنہ جو ہے ورلڈ کا سپریم پاور بنا جو اس وقت سامنے نظر آ رہا ہے ورنہ ماؤ کی زندگی میں تو ہمیں مسلسل پہلے ستر ہزار موت پھر یہ تقریباً چالیس ملین موت پھر اس کے بعد چالیس ہزار موت تو مطلب موت کا ایک سلسلہ نظر آتا ہے یہاں سے لے کے وہاں تک اب مجھے نہیں پتا کہ آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ جیس سمتھنگ ریلی بہائینڈ اٹھ دیکھیں لندگوال جو مجھے سمجھ آئی کہ یہ جب پہلا فائی ویئر پلان تھا جس میں انہوں نے انڈیسٹری اور رشیان کے ساتھ تھا اور فارمز کے وجو اب سوال دیا میں نے کئی حوالے پڑے آدھے لوگ جو ہیں ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ان کو پتا نہیں تھا جو جو ہوتے ہیں نا پپیٹس یا ان کے جو خوشحام دی وہ ان کو باتیں بتا رہے ہیں اور کچھ حقائق ہیں ان کو چھپا رہے ہیں تو ایک طرح سے کنفیوجن پھلائی ہے اور لاکھوں لوگ مر رہے ہیں لیکن موزد کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو پتا نہیں تھا لیکن دوسرے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ شخص بہت اس نے کہا کہ جیسے وہ جیسے سوشل اس کے ایولوشن کی بات کرتے ہیں کہ اگر مرتے ہیں تو مرنے دو آدھے مر جاتے ہیں جو باقی بچیں گے ان کے لیے زندگی اچھی ہوگی تو اپنی ایک جسٹیفیکیشن ہے کہ بہتر زندگی کے لیے ہم اگر کچھ لوگوں کی قربانی کرنی ہوں جو ہم کو کلیٹرل لیمج کہتے ہیں وہ ہونے دو تو میں خود بھی کلیر نہیں ہوں لیکن میں نے کہتے جو ناظرین کو دونوں تر بتا چلے کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ بڑا کلکولیٹر تھا اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اندھیرے میں تھے اور چونکہ اپنے نشے میں انقلاب کے نشے میں تھے تو ان کو پوری بات پتہ نہیں تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا وقت جو ہے نا چونکہ انہوں نے جو بھی حکومت کی اور جو کچھ کی جو انہوں نے گوریلا وار کی جو سوچ ہے جو فکر ہے میں اس سوالے سے ایک دو منٹ میں بات کرنے چاہوں گا کہ ان کی جو دو کتابیں ہیں ایک ہے اون پروٹیکٹڈ وار اور ایک ہے اون گوریلا وارفیر یہ دو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں لیکن یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ جس کو ہم کہتے ہیں بائبل اگر کوئی گوریلا وار کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ یہ دو کتابیں جو ہیں بعد میں اسی پر اس فاؤنڈیشن پر چگوارا نے پھر اور عمارت تعمیر کی اور لیٹن امریکہ میں اس سوچ کو آگے بڑھا ہے میں نے اپنی کتاب میں فرم ہولی وار ٹو گلوبل پیس میں جو ایک چپٹر لکھا تھا ماؤزہ تنگ پر اس میں میں نے چند ویسے دو بیس پوائنٹس ہیں کہ گوریلا وار کی انہوں نے کیا سوچ کیا بتائی میں آپ کو چند پوائنٹس بتاتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کہ یہ گوریلا وار ہے کیا یہ کیسے دیکھتے تھے یہ کہتے ہیں کہ گوریلا وار فیر از اپوٹنٹ ویپن وین ای نیشن انفیریر ان آرمز تو غریب جو قوم کہیں یا گروہ کہیں جو ایک بہت ہی سرمایہ دار اور مالدار اور آرگنائز کے خلاف جنگ لڑنا چاہتا ہے the greater the suffering oppression and desperation that people experience the more likely they are to contemplate guerrilla war جتنے حالات خراب ہوں گے اتنا guerrilla war آگے بڑھے گی اور یہ صرف کلاس وار نہیں ہے لیکن کا پھڈا میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو باقی کومنسٹ ہیں ساری دنیا کے وہ نیشنلزم کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ یہ غریبوں کی مزدوروں کی کسانوں کی جنگ ہے یہ کلاس سٹرگل ہے اس کو نیشنلزم یہ اس معاملے میں مختلف تھے انہوں نے کہا کہ کلاس سٹرگل بھی ہے guerrilla war لیکن نیشنلزم سٹرگل بھی ہے تو ہم چین کو ہمیں دنیا میں باقی میں کیا ہو رہا ہے اس کا کوئی وہ نہیں پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو protected war ہے کہ یہ جنگ دو چار چھ مہینے کی جنگ نہیں ہے آپ تیار ہو جائیں کہ یہ کئی سال بلکہ کئی دہائیاں چل سکتی ہیں اور جو بات مجھے دلچسپ لے گی میں سوچا تھا کہ یہ دس ہزار بیس ہزار سو ہزار کیسے ہیں تو یہ پتہ یہ چلا کہ یہ جو guerrilla war years تھے یہ صرف warry نہیں یہ ریگولر لائف میں تیچرز ہیں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں پروفیشنلز ہیں ان کی بیوی ہیں بچے ہیں لیکن انہوں نے خفیہ ٹریننگ کی ہوئی ہے جو میرے لیے پہلے مجھے نہیں پتا میں سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب کو چھوڑ کر جا کے جنگ کر رہے ہیں نہیں نہیں وہ زندگی میں کر رہے ہیں لیکن سال ساتھ انہوں نے ٹریننگ لی ہے اور وہ جب موقع آئے گا جب آپ کو ضرورت ہوگی اور پھر یہ تھا کہ جو موجودتوں کہتے تھے کہ اگر دس ہزار کی آرمی ہے اور آپ کے پاس اسی لوگ ہے تو یہ کیا کرتا تھا کہ اسی لوگوں کو چار ہسسوں میں ڈیوائیڈ کر دی بیس بیس لوگ نورت ساؤت ایس تو نورت والا آگے بڑھتے ہیں تو فوج کی توجہ ادھر آتی ہے تو وہ جب ادھر اٹیک کر رہے تھے تو پیچھے سے شبخون آدھی رات کو ادھر سے مار دی ان کو پھر جب ادھر سے آیا تو پھر ایسٹ والے آگئے اور جب ایسٹ والے آگئے تو پھر ویسٹ والوں نے اٹیک کی تو ایک طرح سے یہ جنگ جیتنا نہیں چاہتے تھے یہ دشمن کو ہرانا چاہتے ہیں ان کو بلیڈ اتنا کریں کہ وہ آہستہ آہستہ حمد ہار جائیں اور چھوڑ کے چلے جائیں جو بعد میں یہ رشیہ میں بھی ہوا اور یہ جو بلکہ جو طالبان کا جو تھا ان کے ساتھ رشیہ کے ساتھ تو بارال میں لوگوں بتانا چاہتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ یہ جو بیسویں صدی کی جو گوریلا وار تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک بوری فاؤنڈیشن اور یہ لڑے جیسے آپ نے کہا جیپنیز ایمپیریلزم کے خلاف ان کے ایک بوری جد ہو جائتی اور جو بعد مجھے دلچسپ لگی کہ اگرچہ یہ نیشنلسٹ لیٹر چینکائی شیکس کے خلاف تھے لیکن جب جب جاپان سے لڑنے کا ہوا تو یہ اپنے دشمن سے مل گئے اور ان کے ساتھ ان کے خلاف لڑے اور جب وہ جنگ ختم ہوگی تو بڑی سٹریٹیجک میں سمجھتا ہوں ہم اگری کریں یا نہ کریں ان کے جو مقاصد ہیں لیکن شخص بہت ذہین اور بہت زیرک اور بہت ہی جو ایک طرف دانشوری ہے اور دوسری طرح جو سٹریٹیجی ہے جو گراؤنڈ سٹریٹیجی ہے یہ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک طویل جنگ لڑی اب اتنی جو قربانی ہیں دی ملینز آف لوگوں کی کیا اٹ وز ورث اٹ اب اگر آپ ماؤسٹ ہیں اور آپ کومنسٹ ہیں تو آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی انقلاب اس کے لیے ذاتی طور پر بطور ہیومنسٹ کے میں تو اتنی ہاں کوئی دو چار چھے آپ انجانے میں ہو جائے لیکن یہ ایک کلکولیٹڈ اور پلینڈ اور آرگنائز ملینز مطلب ہے کہ اتنے ملینز تو میرا نہیں خیال کسی اور ملک میں کسی اور حکومت میں کسی اور انقلاب میں اتنے لوگ مرے ہوں گے جیسے مرے ہوں گے تو اب تھوڑی سے ہم ان کی ذاتی بات کریں ہم چونکہ باقیوں کی ان کی جو لینن کی ہم نے تو محبوبہ اور بیوی کا ذکر کر دیا تھا تو آپ ذرا بتائیں آپ ابھی بتا رہے تھے پروگرام سے پہلے تو موزے تن کی میں نے تو صرف پہلی شادی کا پتا چلا کہ باپ سے جو جگڑا تھا یہ چودہ سال کے تھے اور ایک سترہ اٹھارہ سال کی ایرینج میریج کرے اور اس کے بعد یہ باغی اور بھی ہو گئے اور انہوں نے عورتوں کے خود زندگی میں جو کچھ کیا ہو لیکن یہ عورتوں کے حقوق یا ٹریڈیشنل میریج اور اس طرح کے یہ کافی خلاف تھے تو آپ کو تو ان کی جو ذاتی زندگی ہے ازدواجی زندگی اس کے بارے میں کیا آپ کو پتا جائے مجھے بھی بہت زادہ تو انفرمیشن نہیں مگر اتنا پتا ہے کہ ان کی زندگی میں چار عورتیں آئیں پہلی والی جو اس تھی وہ صحیح کا نہیں خوش تھے اور وہ ایک آتھ سال کے بعد ہی ان کے ڈیت بھی ہو گئی شاید سیویل وار کے دولان ہی رہت ہو گئی یا کیا ہوا اس کے بعد اس سے پہلی وہ خاتون کے ساتھ ڈیٹنگ کرتے تھے یا ساتھ رہتے تھے اور اسی خاتون کے ساتھ وہ شادی کے بعد بھی اسی کے ساتھ ہی رہتے رہے ان کا نام تھا زیہن اور جب لانگ مارس پہ نکلے تھے تو زیہن بھی ان کے ساتھ تھی بلکہ زیہن پرگننٹ بھی تھی اور ان کے ساتھ ساتھ رہیں اور ساتھ ساتھ شوڑ جسے کہہ تھا کندہ جنگ میں ان کے ساتھ ساتھ اچھا مزیدار بات ہے کہ جب لانگ مارس ختم ہو گیا تو اس کے بعد ان کے دمیان اختلافات بھی شروع ہو گیا اور پھر یہ سلسلہ ختم ہوا اور پھر ان کے زندگی میں ایک اور آئیں ان کا نام تھا جینگ کنگ جینگ کنگ جو تھی وہ مووی سٹار تھی نیٹین تھی آئیٹس تھی وہ ان کے زندگی میں چھوڑ دی کہ مجھے ملا نہیں میں دونڈ رہا تھا مگر میں نے دیکھا کہ ان کی زندگی میں چار عورتیں اور دس بچے تھے ان کے تو یہ ایک فیملی لائف تھی ان کے بارے میں بار بار ایک جملہ ہے جو ناظرین نے بھی دیکھا ہو گا کہ صاحب وہ انقلاب جو ہے جس طرح نے فرمایا وہ بیرل آف گن سے آتا ہے اس سے آتا ہے پھر اس کے بعد وہ کلچر ریلوشن کی جو بات آئی انہوں نے تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ شوڈ بی ویری آئیڈیولجس آپ کو دیولپ دیولپ دیٹ پولیٹیکل کلچر اچھا تیسری اہم بات جو مجھے ان میں نظر آئی وہ یہ کہ وہ ایکسٹرنل انفرنسس کو سخت ناپسند کرتے تھے جیسا ایمریکہ ایک سخت خلاف تھے اور ویسے بھی وہ جو باہر کی طاقتیں تھی ان کو باہر دھکیلنا چاہتے تھے اور اپنے اندر وہ چیز کو ڈیولپ کرنا چاہتے تھے یہ کچھ باتیں میں نظر آتی ہے دوسری طرف وہ صاحب جو ان کے بعد آئے جو ان کے درمیان اس درمیان میں آئے بھی ہو پھر انہوں نے ان کو پیچھر کر دیا تھا لیکن جب ان کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کی حکومت آئی یعنی ڈینگز یا پنگ کی اور انہوں نے ایک اور بات کہی ان کے مخابلے میں ان کا کہنا یہ تھا مجھے بڑا اچھا لگا جملہ ناظرین بھی انجوائے کریں گے کہ ملی کا رنگ سفید ہو یا کالا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک وہ چوہے کو پکڑ سکتی ہے تو انہوں نے ایک نئی بات کی کہ اقتصادی ترقی اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم ایک ایک گھر کو ایک کارخانہ بنا دے ہر آدمی کو اپنے طور پر تو یہ ہوا چائنا میں ہر گھر میں کارخانہ موجود ہے اب وہ الگ بات ہے کہ سٹینڈرڈ اور سب سٹینڈرڈ یہ سب باتیں ہم کرتے ہیں یورپ میں اور ویسٹ میں بیٹھ کر مگر that's how کہ چائنا کے اندر بہت بڑی تبدیلی آتی چلی گئی اور انہوں نے کیپٹلزم اور سوشلزم کو ملا دیا اور کہا کہ نہیں ہمیں اقتصادی ترقی چاہیے ہمیں لوگوں کی زندگی بہتر بنانی ہے تو یہ فرق صاف نظر آتا ہے دو مختلف فکروں کا اب میں بلانکبال صاحب دو اب یہ مین کورس کی بات نہیں جو ہم اپیٹائزر ڈیزرٹ کی تو میں ایک اور آپ ایک میرا انٹرسٹ ہے چونکہ میں آپ کو بتا ہیومونسٹ ہوں ایتھیسٹ ہوں تو یہ بھی ایتھیسٹ تو میرا یہ تھا جیسے مارکس نے کہا کہ جی وہ تو مذہب افیون ہے یہ تو میں نے یہ جاننا چاہا کہ موزتون کا مذہب کے بارے میں کیا ہے تو مجھے دلچسپ ایک جملہ اس میں آئے کہ وہ کہتے ہیں کہ چین جو ہے وہ ایک بوڑے آدمی کی طرح ہے جس کے سر پر مسائل کا معاشی مسائل کا سماجی مسائل کے بہت بڑی کٹھڑی ہے اور اس کے ہاتھ میں جو لاتھی ہے تو وہ لاتھی مذہب کی لاتھی ہے جو اس کو سہارا دے رہی ہے تو اس نے کہا کہ بجائے لاتھی اگر آپ کھینچ لیں مذہب کی تو وہ دھرام سے گر جائے گا اس نے کہا اس کے مسائل کو حل کرو اس کی جو کٹھڑی ہے اس کو اٹا دو تو خود ہی اس کو اس چھڑی کی ضرورتی ہے یہ ایک بڑا مجھے لگا جلچسپ پوائنٹ آف ویو ہے آخری بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ جو آخری تصویر یہ جب بیمار ہو گئے اور پھر جب ان کی وفات جو ہوئی وہ انیس سو چھہتر میں ہوئی اس سے پہلے جو آخری تصویر پبلک لی آئی ہے وہ ظلفکار ہے جو بھٹو کے ساتھ جو آخری ان کی زندگی کی تصویر ہے تو بھٹو کے ساتھ ان کی ملقات ہیں پھر بھٹو واپس آتے ہیں پاکستان اور ایک چین کا ایک دور پاکستان میں بھی تھا کہ چینی ٹوپی اور وہ واسکٹ اور یہ وہ فلا فلا اور میں نے یہ بھی جو ترقی پسند جو دوست ہیں ان کے ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ ایک زمانے میں جب رشیا اور چین کا انقلاب میں اختلاف آیا تو پاکستان میں بھی جو ترقی پسند دوست تھے رائٹر بھی وہ بھی دو دھڑوں میں بند گئے ایک گروہ پرو چائنا ہو گیا ایک پرو رشی ہو گیا اور اس میں بھی کافی تو آپ کو جو چین کا چونکہ چین کے ساتھ دوبارہ دوستی ہو رہی ہے تو آپ کا نکتہ نظر کیا ہے کہ پاکستان اور چین کی جو پچھلے پچاس سال میں جو دوستی رہی نہ رہی کم رہی زیادہ رہی اس کے بارے میں آپ کا کیا تاثر میرے خالے اس بارے میں تھوڑی سی کلیر بات ہو جانے چاہیے اگر آپ میرے اپینین لے رہے ہیں تو کیونکہ میں کنفیوشن کو بہت دیر تک رکھتا نہیں یہ میرا مزاج نہیں ہے پہلی بات یہ کہ ہمیں عبضات کو سمجھ رہاں چاہیے کہ ماؤ کا انخلاب جو ہے لینن کے انخلاب سے اس لیے مختلف ہے کہ لینن کا انخلاب ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی کی حوالے سے انہوں نے بات کی تھی کہ مارکس نے ہمیشہ کہ کیپٹلس سوسائٹی سے ہی کمی نظم آئے گا سوشلزم آئے گا نہیں چینج آئے گا جبکہ لینن کے پاس سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کرتے بھی ہیں ایسا ایرسٹوکیٹ سوسائٹی ہے جو ڈیوائیڈ ہے اسٹیٹسس میں اور اس کے اندر چینج لے کر آتے ہیں لیکن وہ مارکس سے اس خیال سے اختلاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مارکس کہتے ہیں کہ عام آدمی عام جنتہ جو ہے وہ لوگر کلاس جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں تو لینن کہتے ہیں نہیں اس کے لیے ڈکٹیٹرشپ کا ہونا ضروری ہے دوسری طرف ہم ماؤں کو دیکھتے ہیں وہ بلکل ایک نیا انوان لے کر آتے ہیں وہ مارکس کے اس معنی میں بلکل وہ کہتے ہیں کہ صاحب ایک ویڈیٹیرین سوسائٹی کا کوئی ذکر نہیں کیا مارکس نے کہ ایک ایسی سوسائٹی جہاں ویڈیٹیرین سوسائٹی ہے وہاں پر جہاں کیپٹیلزم آلڈی ہے نہیں وہاں پر کیا کیا کمیونزم کے چانسس ہیں تو انہوں نے کہا نہیں ہیں چانسس اور انہوں نے اپنے طور پر کمیونزم ان کا انخلاب لے کر آیا اور ایک نئی شکل لے کر آیا تو یہ دو مختلف صورتحال ہیں اب میں وہ کلیر بات کر لیتا ہوں کیا پاکستان ایک ویڈیٹیرین کنٹری ہے انڈسٹریرین کنٹری ہے یا وہاں پر کیپٹیلزم اس رخ پر آ چکا ہے کہ وہاں پر کمیونز چینج آنا چاہیے یہ تو ایک بہت بڑا سوال ہے دوسری بات جو پاکستان کی ہسٹری ہے اس میں میں صاف لفظوں میں ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان نہ تو اگر پاکستان چائنے کے راستے پر جاتا ہے یا روس کو کوئی اڈاپٹ کرتا ہے جیسے کہ پہلے ایک سیچویشن تھی جو بھٹو صاحب باتیں کرتے تھے دونوں صورتوں میں مجھے کم از کم نہ تو پاکستان رشیا بنتا ہو نظر آتا ہے نہ چائنہ نظر آتا ہے بلکہ مجھے پاکستان نورتھ کوریا بنتا ہو نظر آتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر پاکستان میں کم نظر آیا وہ چائنے کے راستے پر چلا بھی گیا تو چائنہ کم از کم نہیں بن پائے گا وہ نورتھ کوریا بن جائے گا اور وہاں جو کچھ بھی پیسہ آئے گا وہ اس کی ملیٹری کے تمام اس میں یوٹلائز ہو جائے گا برعوام وہیں غریب کے غریب اور ویسی اختصاری طور پر بنجر حال میں رہے گی ایسا میرا ماننا ہے اس لئے میں اس راستے کو اتنا پسند ہی کرتا ہوں میں کہتا ہوں نوازش تو خواتی نظرات اب ہم اس پروگرام کے اختتام پر پہنچے ہیں آپ نے بلند اقبال صاحب کی بہت جو نا نے ڈر بے خوف دل کی بات کی تو یہاں پر ہم چائنہ اور معوزتوں کی دسکشن ہتم کرتے ہیں اگلی دفعہ ہم ویتنام پہ جائیں انہوں نے ذکر کیا کوریا کا ویتنام کا اور ہوچی من کا جو گوریلا وار کا جو سٹائل تھا جو ان دونوں سے بہت مخلف تھا ہم اگلے پروگرام میں آپ سے ویتنام گوریلا وار اور ہو چی من کی بات کریں گے یہاں پہ چینڈے میں رات ہے تو میں آپ کو شبہ خیر کہتا ہوں بہت بہت شکریہ موسیقی السلام علیکم موسیقی 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 اگرار دایہ رڈیسی آر آتے ہیں مجھے بڈیمی آنم شکریہ مون بیمی آنم اس لئے ملتان کاری رسول مدان آپ کو سبت کاری لیمی آنم جدی ورسول اور شئی سبت کاری ملتاہ ہای ہے ملتاہ ہای چکاں موسیقی 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 اور شنگریلہ شرمیر محافظ ملات جیسی اللہ زیادی تو کلوری ہمیں درمید ہے من میڈای ڈلیوار ہے کی ضرورت زیادہ ساری بیٹی respeدیر کرزید تو منتاولی ملتاولی ملتا ہے مثلا رامان آپ کے بارے شاری طرح ازار زیادا اور زیادی کرنے کے لئے جسی دین جیو دفع ہے ایسی حالی خیلی من ملتاولی جسید موسیقی